سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وزیر آزم صاحب محترم خواتین و حضرات مجھے آج بہت خوشی ہے کہ جے ڈی بلیو گروپ اور ایم جی گروپ کا جوائنٹ فینچر پاکستان میں ایک سو ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ ایم جی جو ایک بڑا انٹرنیشنل برینڈ ہے اس کے گاڑیاں یہاں پہ اب ایک میاری گاڑیاں یہاں پہ بننا شروع ہوئیں گی اور اس کے پلانٹ کی منفیکچرنگ پلانٹ کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی یہاں کر رہے ہیں اور آج ہمارا جو پورا معیشت کا پس منظر ہے وہ بہت مختلف ہے جو باقی سب کچھ دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور جو دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ورسے میں نازخ صورتحال ملی تھی میں صرف بنیادی حقائق لوگوں کی یاد دہانی کے لیے حاضرین کی یاد دہانی کے لیے اور مستقبل کا راستہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو امپورٹس کا ایک سلاب تھا پاکستان میں پینتیس فیصد امپورٹس میں اضافہ ہو چکا تھا چوالیس ارب ڈالر سے ساٹھ ارب ڈالر پہ آپ کی امپورٹس چلی گئی تھی تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود اور ایکسپورٹس میں کمی آئی تھی پانچ سال میں ڈیڑھ ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی تھی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان ایک ڈی انڈسٹریلائزیشن کے فیز سے گزرا جہاں پہ آپ کی منیفیکچرنگ بیس کو شرنگ کیا گیا ٹیکسز کا امبھار لگایا گیا انڈسٹریز اور سنت کے اوپر اسینشل راو مٹیریلز اور انپٹس کے اوپر بھی کسٹم ڈیوٹیز ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز ویڈھولڈنگ ٹیکسز ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا کے معیشت کا گلہ گھونٹ دیا گیا اور سنت کا گلہ گھونٹ دیا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جون دو ہزار اٹھارہ میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بیس ارب ڈالر کے قریب جا پہنچا تھا جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا اور ہمارے ملک کا جو اینیول ڈیٹ سروسنگ ہے وہ پانچ سال میں پانچ ارب ڈالر سالانہ کی ریکوائرمنٹ سے بڑھ کے دس ارب ڈالر سالانہ کی ریکوائرمنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کے میز پہ رکھا گیا تھا یہ صورتحال ایک ہنگامی صورتحال تھی انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز تھیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کی معیشت کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا بدقسمتی سے اس صورتحال سے نبٹنے کے لئے ہم فیصلے کرنے پڑے سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ یہ جو فورن ایکسچینج ریزرز میں گراوٹ آ رہی تھی کہ ہمارے آخری ستنہ سال میں پچھلی حکومت کے آخری ستنہ مہینوں میں پچھلی حکومت کے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرز آدھے رہ گئے بیس ہرب ڈالر انہیں سرب ڈالر سے کم ہو کے ساتھ آٹھ ہرب ڈالر اور اس میں بھی زیادہ تر وہ فورڈ لائیبیلٹیز اور دوسری چیزوں پر منصر تھے سب سے پہلے مارکٹ ایکسچینج ریٹ کا قیام کیا گیا ایک مشکل فیصلہ تھا بڑی تنقید ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ کہ دو سو پچاس پر چلا جائے گا آئی ایم ایف سو سودہ ہو گیا ان کا تین سو ڈالر پہ تین سو پہ ڈالر چلا جائے گا لیکن یہ کرنا ضروری تھا اور اس سے ہمیں ایک سہارا ملا ہمارے فورن ایکسچینج ریزرز کو دو سو پہ نہیں گیا دھائی سو پہ نہیں گیا ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ پہ روپیہ سٹیبل ہوا اور پھر آپ کے فورن ایکسچینج ریزرز میں گراوٹ کی بجائے اٹھاو آنا شروع ہوا اور آج الحمدللہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزرز جہاں پاکستان طریقہ انصاف نے حکومت سنبھالی تھی اس سے کوئی پندنہ بیس فیصد زیادہ پہ کھڑے ہیں اور وہ جو شورٹ ٹرم لائیبیلٹیز تھی ان کی بھی ایک ریکارڈ کلیرنس ہوئی ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے کرنٹ اکاؤنٹ کو میں کمی آئی بیس ارب ڈالر سے ہم دو سال میں اس کو تین ارب ڈالر پہ لے کی آئے اور اب الحمدللہ یہ پہلے جو کورٹر ہمارا گزرا ہے اس سال کا اس میں یہ سرپلس میں ہے اور اتنا بڑا سرپلس ستنہ سال کے بعد پاکستان میں آیا ہے ہم نے اپنے خرچوں پر کنٹرول کیا وفاقی حکومت نے جس کے نتیجے میں آج ہم الحمدللہ پرائمری سرپلس میں ہیں اگر ماضی کی حکومتوں کا لیا ہوا جو کرزہ ہے اس کا سود نکال دیں تو آج وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی آمدن سے اپنی اخراجات سے زیادہ آمدن ملا دوہزار انیس میں وہی اکانومی جس کو ڈاؤن گریٹ کر دیا تھا ہم سے پہلے اس کو بین الاقوامی اداروں نے الحمدللہ اپگریٹ کیا فیٹ ایف کا بھی ایک توفہ ہمیں ملا تھا پچھلی حکومت سے الحمدللہ آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ اس میں ہم نے کتنی تیزی سے پروگرس کیا ہم نے بہت سارے اقدامات بھی اٹھائے اپنی سنت کا پیہ دوبارہ چلانے کے لیے یہ جو انپوٹس کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے تھے جن کا میں نے ذکر کیا ان انپوٹس کے اوپر ٹیکسز کو ختم کیا گیا اور ہزاروں آئیٹمز پہ آج زیرو پرسنٹ ٹیکس انپوٹ سٹیج پہ ہے ریفنڈز پچھلی حکومتوں کے ریفنڈز بھی ہم نے کلیئر کیے ڈی ال ٹی ایل ایک سکیم نکالی تھی ایک سپورٹس بڑھانے کے لیے سکیم نکال کے چلے گئے پیسے نہیں دیئے ہم نے اس کے پیسے اربوں روپے کلیئر کیے ماضی کے ایک سپورٹرز کے ریفنڈز انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے جو نہیں ادا کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت نے وہ ادا کیے اس سال بھی ریفنڈز میں سو فیصد اضافہ ہے پچھلے سال کی بنسبت ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں ہم کوئی اٹھتیس چالیس پوائنٹس کے قریب ہم نے لوز کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک سال میں ہم نے تقریباً اٹھائیس پوائنٹس کا ریفرسل کیا اور انشاءاللہ تعالی جب اگری ریٹنگ آئے گی تو ہم مزید اس میں بہتری لے کے آئیں گے اس ساری صورتحال یہ جب ہم اس میں چل رہے تھے تو ہم پہ باقی ساری دنیا کی طرح کوویڈ کی وبا کا چیلنج بھی آیا بہت بڑا چیلنج تھا یہ اور ساری دنیا ابھی تک اس کی جو دوسری ویو ہے اس سے نبٹ رہی ہے اور وزیر آزم صاحب میرا خیال ہے دنیا کے وہ واحد لیڈر تھے ایسٹن ورلڈ کے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سمارٹ لوک ڈاؤنز کی طرف جائیں گے ہم اپنی معیشت کا پیہ نہیں بند کریں گے بیماری سے زیادہ ہم مزدور کو بھوک سے نہیں مرنے دیں گے اور ریکارڈ پیکجز نکالے گئے جو فلاہ کے لیے پیکجز تھے ہمارے احساس پروگرام کے ذریعے وہ تو علیدہ تھے دو سو عرب روپیہ ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ گھرانوں میں دیا وہ علیدہ تھا لیکن جو ہم نے معیشت کے لیے کیا سب سے پہلے چھوٹے کاروبار کی ہم نے کوئی ترجیح دی اور تین ماہ کے بل ان کے ادا کیے بجلی کے کھلنے کے بعد کہ جب وہ کھلے اور انہوں نے اپنا دوبارہ کاروبار کا سلسلہ چلایا تو پہلے تین ماہ جو تھے اس کے بل حکومت پاکستان نے ادا کیے تیس لاکھ کاروباروں کے تیس لاکھ کاروبار سنت کے عربوں کے حساب سے لونز کو ریس کیجیول کیا گیا لاکھوں کاروباروں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا کہ جس کو ہم نے لون ڈیفرمنٹ کی سٹیٹ بینک کی مدد کے ساتھ ایک ٹر فیسیلٹی نکالی گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اپنی سنت کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں اس میں موڈنائزیشن کرنا چاہتے ہیں اس میں ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پانچ فیصد کے اوپر انٹرس ٹریٹ ملے گا میکسیمم اور میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی دارے ہیں جن کو دو دو تین تین فیصد کے اوپر بینکس جو ہیں وہ یہ فیسیلٹی دے رہے ہیں اور سنت جو ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ اس اس پروجیکٹ کے اس سکیم کی کا فائدہ اٹھا رہی ہے جس سے سنت بڑھ رہی ہے اب ہم صرف کپیسٹی یوٹیلائزیشن کی بات نہیں کر رہے اب ہم پیداوار بڑھانی کی بات کر رہے ہیں جس سے ملکی دولت بڑھے گی اسی دوران ہم نے ایک موبائل منیفیکچرنگ پالیسی نکالی الیکٹرک وہیکل پالیسی دو حصوں میں نکالی جس کا بھی آفریتی صاحب نے ذکر کیا اسی دوران ہم نے انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا کہ پچھلے اگر آپ دو ہزار تیرہ سے آن ورڈز دیکھیں تو ہمارا کوئی ایک سو اسی عرب کے قریب کپیسٹی پیمنٹس ہوتی تھی بجلی کے سیکٹر میں ایک سو اس یعنی کہ یہ وہ کرایا ہے جو ہم نے بجلی گھروں کو دینا ہے ہم بجلی لیں یا نہ لیں یہ دو ہزار اٹھارہ میں بڑھ کے ساڑھے چار سو عرب ہو چکا تھا اور دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ میں جو سودے ہوئے ان کی بنیاد پر یہ دو ہزار تیس میں پندرہ سو عرب پہ ہوئے گا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ظلم ہوا اس کے ہم نے اپنی سنت کو اب لوگوں کو کیسے بچانا تھا اسے ہم نے ایسے بچانا تھا کہ ہم نے ایک انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا کہ جو اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس پہ ہم نے ساڑھے بارہ روپے اور آٹھ روپے کا ہم نے ٹیریف مقرر کیا یہ بھی ہم نے کووڈ کے دوران کیا ان ساری چیزوں کا بہت اچھا ہمیں نتیجہ نظر آیا ہمارے ہمسایہ ممالک کی معیشت آپ دیکھیں دس سے پندرہ فیصد سکر رہی ہے آپ ایڈوانسٹ اکانومیز کو دیکھیں برطانیہ امریکہ ان کی معیشت بڑی زیادہ حجم سے سکر رہی ہے لیکن پاکستان الحمدللہ اس وبا کے باوجود اس سال مصبت گروت جو ہے وہ معیشت کے اندر پوپوسٹ کرے گا اور ہمارا جو پیہ ہے جو اس گروت کا جو چلایا جا رہا ہے وہ سنت چلا رہی ہے کیسے ہمارا ایک انڈیکس ہوتا ہے جسے ہم لارڈ سکل منفیکچرنگ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر درجنوں انڈسٹریز آتی ہیں اور ہم ان کی پیداوار کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے اندر سمنٹ آتا ہے فرٹلائزر آتا ہے ٹیکسٹائل آتا ہے ٹیکسٹائل سوری نہیں آتا ٹیکسٹائل آتا ہے اس پہ میں علیہ دا بات کروں گا فارماسوٹیکل آتا ہے اور بہت سارے اور درجنوں انڈسٹریز اس کے اندر آتے ہیں وہ اس سال کوویٹ کی وبا کے باوجود تقریباً 6.7 فیصد پچھلے سال سے زیادہ کوویٹ آنے سے پہلے سے زیادہ گروہ کر رہا ہے ان سارے اقتامات کے نتیجے میں ہمارا جو سٹاک مارکٹ آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا کی بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکٹ میں پاکستان کا شمار ہو رہا ہے کوپریٹ ارننگز جو ہماری بڑی کمپنیاں جو سٹاک مارکٹ میں اپنے خاتے دکھاتی ہیں وہ 38 فیصد اپنی آمدن میں اضافہ شو کر رہی ہیں اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ابھی وزیراعظم صاحب فیصلہ باد تشریف لے کے گئے تھے چند ہفتے پہلے تو وہاں پہ سنتکاروں نے کہا کہ وہی شہر جہاں پہ لکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے تھے پچھلے دور میں جہاں کوئی سو سے دو سو کے درمیان سپننگ ملز بند ہو چکی تھیں آج الحمدللہ تقریباً تمام ادار بحال ہو کے چل رہے ہیں اور مزدور نہیں مل رہے فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل کے لیے اسی طرح جب ہم سیالکوٹ میں گئے وہاں پہ ہمیں دوسرے سنتکار ملے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں مزدور تلاش کرنے میں اب مشکل ہو رہی ہے اور یہ سنت کا جو پیہ چلا ہے آگے تیزی سے چلا ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے الحمدللہ ایکنومک روائیول کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری ہمارا کنسٹرکشن پیکج بھی آیا جس کی کل وزیراعظم نے توسیع کی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس معیشت کے پیہ کو اور سنت کے پیہ کو آگے چلانے کے اندر میں یہاں پہ آپ ذکر کرنا چاہوں گا آٹو پاکستان کے آٹو سیکٹر کا جس کی آج ہم جس کے اندر ایک بہت ویلیوبل اور ایک اچھی ایڈیشن ایم جی اور جے ڈیو کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا آٹو موبائل سیلز اس سال پچھلے سال کی بنسبت پچیس فیصد زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ موٹر سائیکلز کی اور ٹریکٹرز کی سیل بھی پچھلے سال سے کہیں زیادہ ہیں اور مانگ اس سے بھی زیادہ ہے پیداوار پوری نہیں ہو رہی جتنی مانگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کپیسٹیز اپنی بڑھا رہے ہیں مزید پارٹس آرڈر کر رہے ہیں جو اگزسٹنگ پلیئرز ہیں اس لیے اس میں ضرورت تھی کہ مزید پلیئرز اس میں شامل ہوئے اور یہ خلا پوری کریں اور ایک کمپٹیشن کا محول آئے مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح یہ ایم جی کی گاڑیاں ہیں اور ان کے اندر چھے ائر بیگز پہلی مرتبہ پاکستان میں میں انٹروڈیوز کرائے جا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ باقی جو ہمارے آٹو میکرز ہیں وہ بھی اب دو ائر بیگز سے آگے چھے ائر بیگز کی طرف آئیں اسی طرح جو فسیلٹیز آئے ہیں ہمارے مزید اور پلیئز بھی آ رہے ہیں اس اگلے سال کے اندر کچھ آئے بھی ہیں اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ کچھ نئی گاڑیاں بنانے والے آئے ہیں اور مزید بھی آ رہے ہیں کل بھی ایک لوکل برینڈ ہے جس کی میں افتتا کرنے لاہور جا رہا ہوں تو یہ ایک خلا تھی جس کو پور کرنے کی ضرورت تھی اور ایک کمپیٹیشن کا محول ہے جس کی اشر ضرورت تھی پاکستان کو اور پاکستان میں آٹو موبیلز کی پیداوار بڑھانے کی اور لوکلائزیشن کی ایک ضرورت تھی جس میں مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ جے ڈیبلیو اور ایم جی گروپ جو ہے وہ ایک کلیجی کردار ادا کرے گا میں اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور ابھی بہت کام باقی ہے اور ہم اس معیشت کے پیئے کو اور سنت کے پیئے کو انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں مزید آگے لے کے جائیں گے اور پاکستان کو دنیا کا ایک سنتی حب بنائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے